نور کے اندر اتنے مہنگیں انڈے آپ نے کہاں سے امپورٹ کردیے سے album س percent� آزار کے اندر دو زرگیاں موجود ہوتی ہیں اس جو قیمت ہے وہاں نے ہزار پہ مقرر کی آپ اسی ایک تندور پہ بتا دیں جہاں پر روٹی意ر وزن کی مر رہی ہو آپ کہتے ہیں دو سو گرام جو روٹی ہے اس کی تیسے پہ قیمت ہو پھومنگے کر دیے کیا مرگییں جو ہیں وہ انڈے دینا چھوڑ گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو پتا ہے کہ ارجن نیوز ٹیوی پر ایک خبر نشر کی تھی جس میں زلی انتظامی کی غفلت اور نائلی کو سامنے لائیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اپٹو بات کے اندر پہلے مرگی کا ریٹ جو وہ پانچ سو سے بھی تجاوز کر چکا تھا لیکن اب الحمدللہ مرگی کا ریٹ کافیہ تک کم ہو چکا دو سو نوے روپے فی کلو تک آگی لیکن اس کے جو انڈے ہیں وہ کافیہ تک مہنگ دیکھنے کو ملے اپٹو بات کے اندر جو ڈبل انڈا ہے جس کو سرخ انڈا کہتے ہیں اس انڈے کی جو قیمت ہے فی درجن گیارہ سو روپے مقرر کی گئی اس کے بعد جو صرف ڈبل انڈا ہے جس کو آپ ڈبل انڈا کہتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر دو زرگیاں موجود ہوتی ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ انہیں ہزار پر مقرر کی جو کہ انتظام میں کی غفلت اور نئے لی کا مو بولتا ثبوت ہے اپٹو بات کے اندر آپ کو پتہ ہے روٹی کا چیک انڈ بیلس جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اپٹو بات کے اندر جتنے بھی تندور ہیں ان پر آپ کو کسی بھی تندور پر جو وزن پر اور اسی طرح جو ریڈ مقرر کیا اس پر آپ کو کہیں سے بھی روٹی نہیں مجسر ہوگی میں آپ کو اس کے نوٹفکیشن ضرور دکھانا چاہوں گا یہ تیرہ پانچ دو زار چوبیس کو یہ ڈپٹی کمیشنر اپٹو بات کے پیج پر یہ آتا ہے اور اس میں یہ جو سیریل نمبر سکس ہے اس میں بقاعدہ لکھا ہوئے انڈے گولڈن فی درجن سرخ یہ گیارہ سر روپے درجن جبکہ انڈے ڈبل فی درجن ایک ہزار روپے مقرر کیا ہے یہ ڈپٹی کمیشنر اپٹو بات کے پیج کا یہ آپ بقاعدہ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو نوٹفکیشن ہے اپٹو بات کے کافی سارے دوستوں کو انتظامی کے جانب سے کال کی گئی کہ آپ منفی پروپگنڈا کر رہے ہیں منفی پروپگنڈا نہیں کیا جارہا جناب آپ ضرور یہ سوچا کریں سمجھا کریں جس وقت آپ کوئی بھی نوٹفکیشن جاری کرتے ہیں چاہے وہ اس میں مجسٹریٹ ہوں فوڈ اسپیکٹر ہو یا کوئی بھی ایسیسیشن کا صدر ہو یا نماندہ ہو آپ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں آپ اپنی آنکھوں کو اس دماغ کو حاضر رکھ کر پھر آپ فیصلہ کیا کریں اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے اب کونسی ایسی تک بندی ہے کہ اپٹو بات کے اندر آپ اس کے جو ریٹ ہے وہ گیارہ سو روپے یا ہزار پے انڈوں کا درجن آپ مقرر کر دیں سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر ہیں اس وقت اپٹو بات کے اندر آٹا جو ہے وہ اٹھارہ سو پچاس انیس سو تک پہنچ جائے لیکن جنابہ والا آپ کسی ایک تندور پر بتا دیں جہاں پر روٹی جو ہے پورے وزن کی مر رہی ہو آپ کے دو سو گرام جو روٹی ہے اس کی تیس اپے قیمت ہو کسی ایک تندور پر آپ بتا دیں پورے شیر میں جائیں دہات میں جائیں ان کے محلوں میں جائیں آپ کسی ایک تندور پر بتا دیں جہاں پر جو روٹی ہے وہ آپ کو دو سو گرام مجسر ہو تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتا سکیں چیک اینڈ بلیس رکھ سکیں اور کسی کو وائلیشن سے روک سکیں لوگ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں پورے اپتہ بات میں اس وقت کم وزر روٹی کی فروت کا سلسلہ جاری ہے آج کو جو ایم مسئلہ تھا وہ یہی مسئلہ تھا کہ انڈے جو ہیں اتنے مہنگے کر دیئے کیا مرگیاں جو ہیں وہ انڈے دینا چھوڑ گئی ہیں اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آ رہے ہیں کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈے ان سے فروت نہ ہو رہے ہیں سیل نہ ہو رہے ہیں تو ان کو مہنگا کر کے وہ یہ چیز ظاہر کرنے لگے ہوں کہ آنے والے جو دن ہیوں میں مزید مہنگے ہو سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحال جب ہم نے کافی لوگوں سے بات چیت کرنے کی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ مرگیاں جو ہیں ان کے انداز نہ رالے ہو چکے ہیں اب وہ ڈبل انڈہ جو اتنا مہنگا سمجھ سے بالاتر ہے برحال ایپٹو بات کی جو انتظامیہ ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے اس کی کرکردگی پر سوال یہ نشان ضرور ہے کہ کیا ایپٹو بات کے اندر اتنے مہنگے انڈے آپ نے کہاں سے امپورٹ کر دیئے کیا آپ نے لندن سے یوکے سے امریکہ سے یا یو اے ای سے آپ نے کہاں سے لے کر آ گئے ہیں بھائی اتنے مہنگے انڈے جو آپ عوام کو کھلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ یارہ سو روپے اور ہزار روپے درجن ملیں گے برحال اگلے وی لاکھ تک ہمیں اجازت دیجئے ارجن نیز ٹی وی نے یہ خبر نشر کی تھی اور امید کرتے ہیں کہ جل جل رضامیہ کو ہوش ضرور آئے گا اور وہ اپنے اس جاری کردہ جو ان کی ریٹلسٹ ہے نوٹفکیشن ہے اس کو وہ ضرور اپ ڈیٹ کریں گے چینج کریں گے اس طرح کہاں ممکن ہے کہ ابتباد کے اندر ہم موجود ہوں اور پھر آپ کی ایسی نائل ترین کر کردگی ہو منفی کر کردگی ہو اور آپ کا کردار ہم عوام کے سامنے ضرور رکھیں گے اگلے پرگرام تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ